نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملو الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعائب والذین آمنوا معاکہ من قریتنا او لتعودن فی ملتنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم عزیزانی کرامی تفسیر خلاصہ دعوت القرآن کے حوالے سے نامہ پارہ آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس پارے کے دو حصے ہیں پہلا حصہ سورت العراف کا خاتمہ اور دوسرا حصہ سورت الانفال کا ابتدائی حصہ سورت عراف کے اس آخری حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر چار چیزوں کا تذکرہ کی ہے نمبر ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اور نمبر تین نیسا کے اروح اس کا واقعہ اور چوتھے نمبر پر یہودی عالم بلم بن بعورہ اس کا قصہ بھی اس پارے کے اندر موجود ہے اس پارے کے شروع شروع میں اللہ پاک نے فرمایا ہے صاحب کا جو پانچ کسے بیان کے گئے تو ان میں سے کچھ حصہ اس آخری کسے کا یعنی حضرت شوائب علیہ السلام کا بھی اس پارے کے اندر موجود ہے وہ واقعہ کہ جب حضرت شوائب علیہ السلام نے اپنے قوم سرکش قوم کو جا کر نصیت کی اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا تو قوم والوں نے کہا نہیں وہ تکبر اور اپنی وہ دنیاوی راٹ پاٹ میں اپنے پلے کا کسی کو نہیں سمجھ دیتے اور متقبرین ہوتے بھی ایسے ہیں وہ کہنے لگ گئے کہ تم ہمارے پاس آجاؤ ہمارے دین میں آجاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے یعنی نئی رہنے دیں گے ہم ادھر تو جب انہوں نے مقابلہ کیا نبی کا اور نبی کو اپنے علاقے سے نکال دیا تو پھر اللہ پاک نے عذاب نازل کیا وہ عذاب مسلسل کئی سارے قرآن مجید میں کئی سارے صورتوں میں بیان کیا گیا ہے برحال یہ قوم تیس نیس ہو گئی اللہ پاک کے نبی کے وہ ساخی کر گئے اور پہلے نبت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس پارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اللہ نے ارشاد فرمائے یہ تقریباً یہ دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے یہ قصہ اور آگے مسلسل یہ آدھے پارے تک نصف پارے تک یہ قصہ جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ پاک نے کئی ساری چیزوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صیرت میں سے ہیں ان کا بیان کیا ہے یہاں سے پورے دو رکوع کے اندر اللہ پاک نے وہ قصہ بیان کیا جب مقابلہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے جادوگروں کو بلا کر پھر وہی قصہ جیسے کہ عام طور پر آپ سنتے رہے دیں کہ جادوگر آئے انہوں نے مقابلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتی پھینکنے کے ساتھ وہ جو رسیاں تھی جادوگروں کی جادو کی وہ ساری کے ساری ختم ہو گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے کو دیکھ کر جادو کر تو سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کے طرف سے کوئی موجزہ ہے تو وہ ایمان لے کر آئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور فرعون نے کیا کیا فرعون نے ان جادوگروں کو سولی پر لٹکا دیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے لیکن تب بھی وہ ایمان سے پیچھے نہ پھرے اور موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دیا برحال یہ ایک کسی تفصیل کے ساتھ جاتا ہے اور پھر آگے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم فرعون پر وہ عذابات جو اللہ نے نازل کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ کیا ہے یعنی وہ دعا مسلسل اللہ پا کے طرف سے ان کے اوپر عذاب آئے تھے طفان کے یعنی آندھیاں چلی تھی اور اسی طریقے سے ٹڈیوں کا عذاب بھی آیا تھا اور اسی طریقے سے جوہوں کا عذاب آیا تھا منڈکوں کا عذاب آیا تھا اور اسی طریقے سے خون پانی جو تھا خون بن جاتا تھا یہ مفصل عذاب جو آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کی بدعوت پھر وہ بھاگتے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے کہ آمدھارے لئے دعا کریں یہ عذاب ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ختم ہو جاتا پھر دوبارہ وہی حالت پھر ان کے اوپر نیا عذاب آ جاتا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتے یعنی ان کا یہ رویہ تھا مسلسل یہی رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ پاک کی باتوں کو انہوں نے نہیں تسلیم کیا اور پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تور پہار پڑے اعتقاف کرنا چالیس راتوں کا اور اللہ پاک کی طرف سے تورات کی تختیاں واپس لے کرانا اور پھر اللہ پاک کی دیدار کی خواہش بھی کرنا یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام کیا اور اللہ نے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی وزاہ سے دعا دل میں لذت محسوس ہوئی تو اللہ پاک سے التجا کی کہ اللہ میں تمہیں دیکھتا جاتا ہوں قال رب اری کہ اللہ پاک میں تمہیں دیدار کرنا چاہتا ہوں تو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں تمہیں نہیں دکھا سکتا اپنا آپ یا تو برداشت نہیں کرتا کہ میرے دیدار کو لہٰذا تو نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ یہ تفصیل کے ساتھ جیسے کہ مفسرین بیان کرتی ہیں تفصیلوں کے انترہات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ پھر اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ اس پہاڑ کو تھوڑی سی تجلی اپنے پہاڑ کے اوپر گئے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی گرے اور بے ہوش ہو گئے پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا اور کہنے لگے اللہ پاک بے شک تو اپنے رازوں کو خوبی جاتا ہے برحال یہ بھی اللہ پاک نے بیان کیا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات اور موسیٰ علیہ السلام کے قانون اور تفصیلیں ان کی اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں اور دوسرے نمبر پر جو چیز اس پاڑے کے اندر بیان کیے گی ہے وہ میرے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دو آیتیں ایسی ہیں جو اس پاڑے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور رفت کو بلند کرنے کے لئے اللہ پاک نے دہریر کی ہے نمبر ایک پہلی آیت جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عظیم صفات کا تذکرہ کی ہے اور صفات اس طریقے سے کہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو امی ہے یعنی ظاہری طور پر اس کا کوئی استاد نہیں اس کائنات کے اندر بلکہ اللہ خود کائنات کا استاد ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکانے والا ہے یعنی ظاہری طور پر میرے نبی نے تو کسی سے علم حاصل نہیں کیا لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کو پوری کائنات کے تمام علوم سکھا دیئے ہیں اس کا نام تو پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا اس کے تذکرے پہلی کتاب و تورات انجیل بغیرہ کے اندر بھی موجود تھے اور وہ حکم دیتا ہے نیکی کا اور برے کاموں سے رکتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیص اور بری چیزیں اور جو نجس چیزیں ہیں ان سے روکتا ہے ان کو حرام کرتا ہے یعنی کوئی ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہہ دیا کہ میرا پیارے نبی اس کائنات کا نظام اور قانون راج کرنے کے لئے آیا ہے ہلت و حرمت یعنی پوری کائنات کا جو قانون ہے اس قانون کو راج کرنے کے لئے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا اور اسی طریقے سے کمال کی صفتیں آگئے وَيَلَّهُ عَنْهُمْ اسْرَهُمْ اور تمہارے بوجھ وَالْعَغْلَى اللَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور تمہارے وہ غل یعنی تمہارے وہ زنجیریں تمہارے اوپر جو بوجھ تمہارے جو قیدیں ہیں وہ ساری کے ساری ہٹا کر تمہیں ازاد کرنے کے لئے آئے یعنی تاریخ کا اگر متعلق کر دیکھ انسان کس حالت میں تھا یہ تو بالکل قید ہو چکا تھا اور بالکل بوجھ کے نیچے دب چکا تھا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے ان قید زدہ انسانوں کو ازاد کر دیا اور ان دبیو انسانوں کو نکال کر اوج سرائیہ تک پہنچا دیا یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو صفات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمال صفات کے ساتھ متصف ہے لیکن اللہ پاک نے پھر حقوق دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی فرائض ذمہ لگا دیا اللہ نے امت کو امت کے ذمہ اب چار حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس آیت کے آخر میں آ رہے ہیں یعنی تمہارا نبی اتنے کمال درجے کی شریعت لے کر آیا اب تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ اپنے نبی کے حقوق ادا کرو کیا حق کہے پہلا فَالَّذِينَ آمَنُ بِي اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کرو اور دوسرا وَأَذَّرُوْهُ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تاقیر کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسانوں کے طرح انسان نہیں بلکہ انبیاء کی بھی استاد ہیں انبیاء کی بھی نبی ہیں اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بلندے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لو اور اپنے آپ کو اسی راستے پر چلا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تذکرے کرو اور ساتھ ہی عزت کا دفاع بھی کرو دو چیزیں ہوتی ہیں وعظرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نام نہ لو صرف جلسے مکرن نہ کرو صرف تعریفیں نہ کرو بلکہ تعریف بھی بھی کرو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نموس کی بات آ جائے تو پھر ڈٹ بھی جاؤ اور جان تک قربان کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کسی قسم کا آنچ نہ آنے دو یہ دوسرا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اترتا اور وناصرو اور اسی کے صلاح تیسرا حق آ گیا وناصرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو یا اس میں بات یہ آتی ہے کہ وناصرو کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نسرت کرو آپ کے ختم نبوت کی نسرت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آیا ہے ان کی نسرت کرو یعنی ان کو کائنات کے اندر وائج کرو اور کائنات کے اندر پھیلاو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع بھی کرو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام بھی آگے پہنچاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھو بھی سی اور آگے پڑھاؤ بھی سی اور اس دین شریعت کو آگے پھیلاو بھی سی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے اور چوتھے اور آخری نمبر پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں یعنی یہ قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس ادنے کے سی آپ کے مکمل شریعت یہ وہ نور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں اس کی اتباع کرو آپ کے حدیث اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کی اتباع کرو تو یہ چار حق گویا کہ اللہ پاک نے امت کے ذمہ لگائے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو دوسری آیت ہے وہ آگے اسی کے ساتھ متصفہ ہے قُلْ یا ایوہا الناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعان اللہ علیہ لہو ملکو سمابات ولاد اللہ علیہ اللہ علیہ و یحیو و یعید فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَقَلِمَاتِهِ وَتَّبِعُوْهُ لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ یہ جامع آیت ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوات پر بہترین طریقے سے دلیل ہے اور ساتھ ساتھ پوری کائنات کو دعوت دی گئے اس آیت کے اندار ہے کہ اب تمہاری ہدایت کے لئے کوئی اور راستہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہی راستہ ہے جو ہماری ہدایت کا بہترین راستہ ہے اللہ نے منتخب کر لی ہے اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اب دنیا کے اندر کوئی اور مذہبنی حق سارے کے سارے مذہب وہ منسوق ہو چکے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے اللہ پاک کے بہت سارے مذہب تھے اس کائنات کے اندر جو الہامی یعنی دینی بلکہ شری مذہب تھے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت دیس علیہ السلام کا اور اسی طریقے سے سابقہ جتنے بھی انبیات ہیں ان کے مذہب پوری کائنات کے اندر جگہ جگہ رائج تھے اور وہ حق بھی تھے جو بندہ جس نبی کی اتباع کر کے اللہ پاک کی توحید پر تھا وہ حق تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد اب دنیا کے اندر تمام مذہب منسوخ ہو چکے ہیں یہ قطعی طور پر اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے کہ اب وہ تمہارے اوپر لازم ہے کیا کرو فآمنوا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فآمنوا باللہ و رسولہن نبی جل مئی اللہی یعنی وہ نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ختم نبوت کا تاج لے کر اس کائنات کے اندر آئیں ان کے اتباع کرو اب صاحب کا شارع شریعت منسوخ صرف شریعت جو رائے گی ہے حق کی وہ اسلام اور اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ کفر ہوگا یہ اس آیت کے اندر قطعی طور پر اللہ پاک نے بھی بیان کر دیا ہے اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو چیز ہے بیان کی گئی ہے اس پارے کے اندر وہ ہے عالم اروح کا مساق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جھلکتی ہوئے نظر آ لیے وہ یہ کہ وہ واقعہ جب اللہ پاک نے کائنات تخلیق کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جسم سے اللہ پاک نے تمام اروح کو نکال کر جمع کیا اور اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کروایا وہاں پھر ربوبیت کا اعلان جو ہوا ساری روحوں سے اللہ پاک نے یہ گبائی لی کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب کیا اللہ نہیں ہے تمہارا رب پروردگار وہ خالق نہیں ہے تو سب نے کہا کالو بلا کیوں نہیں ہمارا رب تو وہی ہے تو اس کے زیمن میں پھر ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اس وقت جب عالم اروح میں یہ اقرار لیا جا رہا تھا تو سارے انبیاء بھی موجود تھے سارے انسان بھی موجود تھے اس وقت ہم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح اقدس بھی موجود تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ پاک نے یہ اعلان کیا تو سارے روحیں خموش تھی ایک ہی دم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کالو بلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبق کو دائیں طرف کڑے ہوئے اروحانی بھی دیکھا دائیں طرف کڑے ہوئے اروحانی بھی سنا حتیٰ کہ انبیانی بھی سنا غیر انبیانی بھی سنا سب نے بیاک وقت کہا کالو بلا کالو بلا کیوں نہیں تو ہی تو ہمارا رب ہے اسی وجہ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ امیتو آنا اول المومنین کہ سب سے پہلے میں مومن ہوں اور سب سے پہلے میں مسلمانوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بہیاد کرتے تھے تو وہ اسی وجہ سے کہ عالم اروح کے اندر بھی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک ربوبیت کا اقرار کیا تھا پہلے مومن ایمان لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہیں اور چوتی اور آخری چیز جو اس پارے کے اندر بیان کی گئی وہ ہے ایک واقعہ ایک بنی اسرائیلی عالم جو تھا اس کا ایک واقعہ اللہ پاک نے بھی اسے پارے کے اندر بیان کر دیا وہ کیا نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر جو اسم آزم جانتا تھا پہلی شریعتوں کے اندر اسم آزم کا خاص طور پر علم ہوتا تھا کہ وہ اس نام کے ساتھ اس اسم آزم کے ساتھ جو چاہیں اللہ پاک سے دعا قبول کروانے تو برحال وہ اسم آزم جانتا تھا اور مقبول مستجاب الدعوات تھا اس کی دعایں قبول ہوتی تھیں تھا امتی نبی نہیں تھا لیکن اللہ پاک عبادت کر کے بہت بڑا متقی پریزگاب بن چکا تھا اور ادھر کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امالکہ جو قوم تھی ان کے خلاف بنی اسرائیل کو کھڑا کر کے جہاد کا اعلان کر دیا جب بنی اسرائیل یہ جہاد کے لئے تیار ہو کر امالکہ کے مقابلے میں گئے سب سے پہلے تو ڈرتے تھے لیکن بڑی مشکل سے تیار ہو کر جب یہ گئے تو ادھر امالکہ میں سے کچھ لوگ آئے اس بلم بن بہورہ کے پاس کیونکہ وہ بھی سمجھ دیتے کہ اگر اس بلم نے دعا کر لی نا بدعا کر دی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے نہیں لڑ سکے کے برحال جب وہ آئے تو پہلے تو پہلے بلم بن بہورہ نے کہا نہیں وقت کا نبی ان کے اندر شامل آئے تو میں وقت کے نبی کے خلاف کیسے یہ بدعا کر سکتا ہوں لیکن جب انہوں نے بہت ساری رشوتیں بہت سارے تحفے تحفے مال اسباب دولتیں یہ سب کچھ انہوں نے دھیر کر دیا اس کے قدموں میں تو دنیا کو دیکھ کر اس نے یہ بدعا کر دی وہ تاریخی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پھر یہ اپنے ایک گدے یا خشر پر بیٹا اور پہاڑ کے اوپر گیا اور جا کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کی جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے اور بدعا کے الفاظ کہے بیسے ہی اس کی زبان نکلی اور سینے کے اوپر آگئی اور گدے کے طرح ہاپنے لگئے اور اس کے زبان نکلائے یہ اس کے اوپر عذاب آیا اور اس کا تذکر اللہ پاک نے اسی صورت کے اندر بیان کر دیا کہ ماما صلوح ماما صلوح ماما صلوح تحمل علیہ السلام کہ اس کے زبان نکلائے جیسے کہ کتہ زبان نہیں نکالتا ہے یہ مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے کتہ کے یہ جس طرح وہ ہاپتہ ہے اپنی زبان نکالتا ہے اسی طریقے سے یہ پھر پھرتا تھا اور اپنے زبان نکال کے پھر رہا تھا یہ اللہ پاک نے اس کو گویا کہ اس کے الفاظ کے وجہ سے یہ اللہ نے دنیا کے اندر عذاب چکا دیا اور اس واقعے سے عبرت ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی جو علماء ہیں خاص طور پر شریعت کو مد نظر رکھیں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں اگر عام طور پر دنیا اور دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کے شریعت کو گرانے کے کوشش کریں گے اور پھر اسی طریقے سے اس پارے کے آخر میں کچھ اللہ تبارک بہت اللہ نے مواز و نصیت کی کچھ قیامت کے حالات اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان کر دیا اور انسان کی تخلیق اور انسان کی توحید اور شرک کے مسائل بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے اللہ ہے اللہ کے ذات کو پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو اور ان کو نہ پکارو کیونکہ تمہارا بہترین دوست جو ہے وہ اللہ ہے اس نے تمہارے لئے بہترین اسلوک جو قرآن مجید کی داب نازل کر لیے بہترین اپنا اللہ پاک نے حبل تمہیں دے دیے یعنی تم اگر اللہ سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو اور اسی طریقے سے یہ قرآن مجید ہے اس کو پڑھو اللہ پاک کیسے تمہاری مانگے اور تمہارے اللہ پاک دل کے عرضوں میں پوری کرنے والے ہیں برحال پورے دو رکوں کے اندر اللہ پاک نے اپنی طرف انسان کو بلایا ہے اور غیر اللہ کی طرف جانے سے اللہ نے روکا ہے یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور پھر آخر میں اللہ پاک نے سجدہ شکر کا بھی تلقین کی اور تقبر سے منع کیا اور اللہ پاک کیا گریا زارے کرنے کے اللہ پاک نے حکم دیا اور آگے پھر اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے سلط الانفال کا اس کے اندر اللہ پاک نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے نمبر ایک اللہ پاک نے مومنین کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے نمبر دو غزوہ بدر کا کچھ تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح سے تیسری اور آخری چیز جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ مومنوں کے ساتھ اللہ نے خطاب کی ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنوں کہہ کر خصوصی طور پر اللہ پاک نے خطاب کی ہیں جو اس پارے کے اندر آ رہے ہیں سلط کے اندر تو پہلی چیز جو اللہ نے پیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کو جو صفات یعنی شروع شروع میں انفال کا تذکرہ وہ آگے پارے کے اندر آئے گا تفسیر کے ساتھ لیکن شروع میں اللہ پاک نے مومنین کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے کہ پہلی صفت یہ ہے کہ مومنین کی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں واجرت قلوب ہم تو جب ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو ان کے دل کامتے ہیں دل دھڑکتے ہیں اللہ پاک کے نام لے کر اللہ کا ذکر لے کر دل ان کے ڈرتے ہیں یہ مومنین کی پہلی صفت اور دوسری صفت وائدہ تولیت علیہم آیاتوزاد و تمہیں مانا کہ جب ہی اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے ایمان کے اندر کمی نہیں ہوتی یعنی ایمان کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے یہ دوسری صفت ان کے دل اور دوسری صفت اللہ کے علاوہ اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتے یعنی بھروسہ کرنے کی باریاتی ہے تو غیر اللہ کے اسباب پر نہیں بلکہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسرین دل کے سے چوتری صفت اللہ دینے یقیمون صلاتہ نماز قائم کرتے ہیں ویممہ رزقناہم یون فکور اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ پانچ صفات اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہیں جن کے اندر یہ پانچ صفات ہوں گے ان کے ایمان پختہ اور پکہ ہوگا گویا کہ جو لوگ مومن ہوں گے ان کے لئے پھر اللہ پاک کے طرف سے انعامات بھی ہوں گے اللہ نے کچھ انعامات کا بھی تذکرہ کیا نمبر ایک ان کے ایمان کی پختگی کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے یعنی جن کے اندر یہ صفات کامل ہوں گی تو وہ پکے مومن ہوں گے دوسرے نمبر پر درجات اللہ کے ہاں ان کے درجے بلاند ہوں گے تیسرے نمبر پر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کمال درجے کے یہ آیت ہے اور پھر دوسری چیز جو اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہے وہ غزوہ بدر کا کچھ چھوٹا سا حصہ اللہ نے اس صورت کے اندر تحریر کر دیا ہے اور اللہ نے ارشاد فرمائے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِذَتْ تَوَائِ فَتَعِنِي أَنَّا حَالَكُمُ مَتَوَدُّنَا عَنَّا غَيْرَدَاتِ شَوْكَتِ فَقُونُ لَكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ اِيُحِقَّ الْحَقَ كَبِكَ الْكَلِمَاتِ وَيَقْدُعَ دَعْبِرَ الْكَافِرِينَ کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ پاک نے تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا تھا دو لشکروں میں سے ایک لشکر کا یعنی وہ غزوہ بدر میں ایک لشکر تھا ابو سفیان کا ایک ابو جال کا ابو جال کا لشکر لڑنے کے لیے آ رہا تھا اور سفیان کا لشکر جو تجارتی تھا وہ مدینہ سے ہو کر مکہ کے طرف جا رہا تھا مطلب تونہ انہ غیراداتی شکر تھے تو مسلمان یہ خواہش کر رہے تھے کہ ابو سفیان کا لشکر ان کے ہاتھ میں آ جائے تاکہ مال اسباب ان کو مل جائے اور یہ کچھ ان کو منافع اور فیضہ بھی ہو یعنی یہ چاہتے تھے اور لڑائے بھی نہ ہو یہ مسلمانوں کے خواہش تھی لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کو بلند کرے اور مسلمانوں کے درجہ کو بلند کرے اس وجہ سے اللہ نے ابو سفیان کے لشکر سے مسلمانوں کو ہٹا کر جو ابو جال کا لشکر تھا اس کی طرح مسلمانوں کو دھیج دیا اور جاکر لڑائی ہوئی پھر مارکہ جو ہوا پھر کیا ہوا کہ حق غالب آ گیا اور باطل ڈب گیا اللہ نے مسلمانوں کو عزت بھی دی اور مسلمانوں کا مطبع بھیولاند ہو گیا اور پی سی سی کسے غزوہ بدر کے اندر جو اللہ پاک نے نید تاریخی اور انعامات کی اور اللہ پاک نے جو ملائکہ سے مدد کی اس کا تذکہ بھی اس صورت کے اندر ہے اور تیسری چیز جو اس صورت کے اندر اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ مومنین کے ساتھ خاص خطاب چھے آیتیں آتی ہیں ایسی چھے خطاب گویا کے اس پارے کے اندر ایسی ہیں جو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ مومنین کے ساتھ کی ہیں اور اللہ پاک نے مومنین کو اپنی طرف متوجہ کروایا ان چھے کے چھے صفات میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دین کی طرف وہ مسلمانوں کو بلایا ہے ان میں سے پانچ جو ہیں خطاب وہ تو اس پارے کے اندر ہیں اور چھٹا اور آخری جو خطاب ہے وہ آگے جو دسمہ پارہ ہے اس کے شروع شروع والے صفحے پر ہے اور پہلا خطاب جو ہے وہ اللہ پاک نے اشارت فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اذا لقی تم اللہ دین کفرو زحفن فلاتو اللہم الادبار کہ اے مسلمانوں اے ایمان والے ہو جب تمہاری لڑائی ہو جائے کسی کافر کے ساتھ یعنی مقابل میں آ جاؤ تو پھر پیر پیر کر نہ بھاگو بلکہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر نہ بھاگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سلبرندی کے لیے اور آپ ناظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے لیے پھر کھڑے ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ یہ اللہ پاک نے پہلا خطاب اور پہلا اللہ پاک نے جو حکم لاغو کیا ہے مسلمانوں کے اوپر یہ اور اس وقت سے دوسرا خطاب بھی اسی کی تفصیل میں ہے کہ اے ایہوہ اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہ جاؤ اور آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دویں دین کو چھوڑ کے نہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے طرف روک کرو پیٹ نہ کرو یہ خطاب گویا کہ مومنین کو ہے اور اس دیکھ سے تیسرا خطاب یا آیوہ اللہزین آمنوا استعجیبوا للہ ولی الرسول کہ اے مانوالیو اللہ کو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو اذا دعاکم جب اللہ کا رسول تمہیں پکارے یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے کسی بھی مسئلے کے لیے تو پیٹ بیر کے نہ بھاگو بلکہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جواب دو لبے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور آج کے اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جب یہ دین اور ناموز کی بات آجائے اور دین تمہیں پکارے اور کہے کہ آؤ میری طرف آؤ تو پھر پیٹ بیر کے نہ بھاگو بلکہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اور اس دین کے پکار پر کھڑے ہو جاؤ اور لد بیٹ کہو اور دین کے ساتھ ہو جاؤ اور دین شریعت کا نفاظ اور شریعت کے نظام کے لیے پھر کھڑے ہو جاؤ اپنے جان تک قربان کر دو اور یہ تیسرا خطاب اور اسی طریقے سے چوتھا خطاب جو ہے وَعِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا لَا تَخُونُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ ایمان والے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوخہ نہ کرو خیانت نہ کرو بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرو اور اسی طریقے سے امانتوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو یعنی امانت سے مراد یہ دین اور شریعت ہے نہ اللہ کے حکامات میں خیانت کرو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دپاہ میں آپ کے نموز پہ خیانت کرو نہ اس دین شریعت کے مسائل میں خیانت کرو یہ بھی اللہ تبارک وطلع کی طرف سے انسان کو حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے اوپر کھڑے ہو جاؤ وفادار بنو خیانتدار نہ بنو اور پانچ پہ خطاب جو مسلمانوں کو ہے گویا کہ پہلے جو چار خطاب تھے ان کا حاصل اللہ پاک نے بیان کر گئے انسان کے سامنے رکھ دیا کہ اے امان والے ہو اگر تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے جیسے کہ سابقا خطاب تھے اللہ کے دین پر ثابت قدم ہو جاؤ تو پھر اللہ تبارک وطلع کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ حکم فرما دے گا تمہارے درجات بلند کر دے گا اللہ تمہارے مغفرت کرے گا اور اللہ تمہارے اوپر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا اللہ احسان کرنے والا ہے یعنی اللہ کے ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباہ میں آجو اللہ اور اللہ رسول کے دین پر ثابت قدم ہو جاؤ تمہارا دنیا کے اندر بھی اللہ نفع دے دے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہارا اللہ پاک فائدہ تمہیں عطا فرما دے گا اور اس دنی کے چھٹا جو آخری کتاب ہے وہ آگے پارے کے اندر ہے یا آئیو اللہ دین آمنو اذا لکی تم فیعتاً فسبتو بذکر اللہ کسیر اللہ اللہ علاکم تفریون کہ اے ایمان والے جب لڑائی ہو جب میدان لگے تو کیا کرو پھر پیر پیر کرنا بھاگو بلکہ ثابت کر دوں جاؤ اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جاؤ کہ بس اللہ کے دین کے لئے ڈٹ جاؤ یہ آخری خطاب اور اسی طریقے سے اس پارے کے آخر میں کچھ کفار کا رویہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کفار کیا کرتے تھے وہ تعلیم بجاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی تنگ کرتے تھے کچھ اس کا تذکرہ بھی ہے اور اسی طرح سے ان کا انجام جہنم ہوگا اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ پورے پارے کے اندر جو خلاصہ نکلا وہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جاؤ تمہیں جنت اور دنیا بھی جنت بن جائگی آخرت بھی جنت بن جائگی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جاؤ گے تو دنیا بھی جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہے دعا ہے العمل کی توفیق عطا فرمائی